بلوشتان رحیم جناب قابل اترام عبدالپردوس ریزنجو صاحب سپیکر صوبائی اسیملی بلوشتان بلوشتان حکومت قابلہ کے آراتین بلوشتان پرومیشل اسیملی کے نمبران سبل انتظامیہ بلوشتان سے تعلق رکھنے والے سماجی سیاسی محززین اس پنڈال میں موجود بلوشتان کے مختلف علاقوں سے آنے والے دوستوں بھائیوں بزرگوں بہنوں السلام علیکم سب سے پہلے آپ سب کو جشنِ آزازی کا یہ دن بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دن کے حوالے سے اس چودہ اگست کے حوالے سے اب یہ خاص رحمت اپنی ایک بہت بڑی مہربانی پاکستان کے عوام پہ یہاں پہ بسنے والے لوگوں پہ اس کے استحقام کے لیے اس کی بہتری کے لیے اپنا ایک خاص فضل اور کرم جس طرح ہمیشہ رکھا ہے ہائندر کے لیے بھی کائم دائم رکھے دوستو آج جس دن کے حوالے سے ہم ہر سال یہاں پہ جمع ہوتے ہیں خاص اسی تیوار کے انداز میں جس طرح ہم اپنے دینی اور دنیاوی معاملہ کے حوالے سے بھی ہر سال میں کسی نہ کسی پروگرام کسی نہ کسی دن کو بڑی خوشی سے مناتے ہیں چودہ اگست یقینی دور پہ ہمیں بار بار ہر سال انہی تیواروں کی طرف انہی تیواروں کی طرح ایک ذہن میں ایک احساس پیدا کرتا ہے کہ اس دن کی اہمیت ہمارے لیے ایک قوم کی نصفت ایک انسان کی نصفت ایک مسلمان کے حیثیت سے کتنا معنی رکھتی ہے اور اس کی اہمیت ایک انسان کے لیے اس دنیا میں کتنی زیادہ ہو سکتی ہے میں اور آپ شاید ان قربانیوں سے نہیں گزرے جن قربانیوں سے ہمارے اکابرین نے اس ملک کو حاصل دیا شاید ہم اس جندوجہد کا حصہ نہیں تھے لیکن یقینی طور پہ ہمارے آپ سب کے عباؤ اجداد جو خاص کر گولوشستان سے تعلق رکھتے ہیں خاص کر کوئٹہ شہر سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کی ایک بہت بڑی کارکردگی ان سب کا ایک بہت بڑا حصہ پاکستان کے اس جندوجہد میں لگا اور الحمدللہ انیس سو سنتالیس میں چودہ اگرس کو پاکستان جب آزاد ہوا ہم سب نے ایک آزاد ملک میں ایک نئے دور کا آغاز کیا ایک نئی چیزوں کی شروعات کی اور اس آزادی کا احساس ہمیں شاید اس لی ہوا کہ اس سے پہلے برے صغیر پہ جس طریقہ کار سے انگریز کا ایک قوضہ سو سال سے زیادہ رہا ہم یقینی طور پہ کبھی کبھی اپنی عام زندگیوں میں اس بات کو نظرانداز کر جاتے ہیں کہ ایک انسان چاہے جس حال میں بھی ہو چاہے اس کی ملک میں اس کی بہتری ہو نہ ہو اس کے لیے آسائش ہو نہ ہو اس کی زندگی غربت میں گزر رہی ہو یا ایک امیری انداز میں گزر رہی ہو آزادی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان اس وقت اس کا احساس کرتا ہے جب کسی ایسے معاملے میں یہ ایسے معاملات سے گزر کے ان چیزوں کا شکار ہو جو اس کی زندگی کو ایک بھٹن کے ماحول میں بند کر کے رکھو ہم دیکھتے ہیں اس آزادی کے بہت چھوٹے چھوٹے مناظر اپنی عام زندگی ہو کبھی لائن آرڈر کے حوالے سے شہروں کے علاقوں کے معاملات خراب ہوتے ہیں ہم محسوس کرتے ہیں اس آزادی کو بلکہ حالیہ میں اس کرونا وارث کے حوالے سے ہم نے اس آزادی کو کچھ زیادہ محسوس کیا ہوگا کہ انسان سماجی حوالے سے بھی اگر اپنے گھر میں محسوس ہو جائے باہر نہ نکل سکے مل نہ سکے اپنے خیالات کا اظہار اپنے عام زندگی کے اتوار کی طرح منان آسکے ہر کسی سے ایک دوری ہو ہمیں اس جیسے وبا کے اندر بھی کھولی فضاء میں جانا ایک اچھے انداز میں باہر بھومنا اپنی عام زندگی کے روٹیل کو پھر سے نکالنا اس آزادی کا بھی احساس ہوتا ہے تو آپ اس وقت کا اندازہ بڑے آرام سے رگا سکتے ہیں کہ جب آپ ایک ایسی قوم ہو جو اپنے ان سب آزادیوں کے انعامات سے اس حوالے سے محروم ہو کہ آپ اس کا اظہار نہیں کر سکتے آپ ایک مسلمان یا ایک پاکستانی کے حیثیت سے جو پاکستان کے قطعے میں رہتے ہیں ان سب چیزوں کا حصہ نہیں ہو آپ تقریباً انیس سو پیلس سنتالیس سے پہلے ایک کس ماحول سے گزارے ہوگی یقینی طور پر چیزوں کا تنازہ بہت مختلف انداز میں کیا جا سکتا ہے لیکن کہنے کے مقصد یہ ہے کہ انسان اور خاص کر ہم مسلمان پھر ہمارے ساتھ جو ہمارے اقلیتی بھائی ہیں اس ملک میں رہتے ہیں آج ہم دنیا کے بہت سارے ایسے ملکوں سے بہت انداز میں بہتر ہیں جو آج اس نعمت سے بہت محروم ہیں یا تو وہ محروم اس حوالے سے ہیں کہ وہ اپنی خطے کے اندر اپنے ملک اپنے زمین کے اندر اس وضاء میں اس واہور میں زندگی نہیں گزار رہے یا تو ان کی اگر ملکوں کے اندر ایک ماملہ جس حوالے سے بھی چل رہا ہے وہ اس طرح پور عمل نہیں جو ان کو احساس دلائے کہ وہ آج کے دور کے زندگی تو کس طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں کہیں جنگ ہے جنگ ہے کہیں اقتصادی ماملات ہیں کہیں پہ بہت سارے اور ایشیوز ہیں جو شاید ان کے ہاتھ رہنے ہیں تو ہماری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس نعمت آزادی کو ہم پر ہمیشہ قائم رکھے اور اپنے قرب سے ہم سب میں وہ توفیق پیدا کرے کہ ہم اس آزادی اس ماحول کو ہر دن کی نسبت جب بھی اس چودہ اگست کو یہاں موجود ہوں ہم ہر سال اس کے اندر ایک بہتری لائیں اور یہ ہمارا فرض بھی ہے یہ ہمارا فرض ایک مسلمان کے حیثیت سے بھی ہے ایک انسان کے حیثیت سے بھی ہے اور اس ملک کے پاکستانی اور ایک برستانی کے ہونے کے حیثیت سے بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ یہ گھر ہمارا ہے اس گھر کی سجاوٹ اس کی بہتری اس کی آسائش اس کے معاملات یہ سب چیزیں میورہ آپ کے ہاتھ میں چاہے میں آپ حکمران کی صورت میں ہو فوج کی صورت میں ہو عدلیہ کی صورت میں ہو سیاست کی صورت میں ہو ایک ٹیچر ایک بیوروکرٹ ایک سپائی کسی بھی حوالے سے یہاں تک کہ ہم ایک میڈیا کی ریپیزنٹیشن بھی کر رہے ہوں ہم سب اس زمین اس گھر کی بہتری کی ذمہ دار اور یہ ہم بفرض بنتا ہے کہ ہم اسے بہتر کرنا چاہیں یا ہم اس کے حالات کو خراب کرنا چاہیں اور ہم اگر یہ سمجھیں کہ ہم اس کی خرابی کا حصہ نہیں ہے لیکن ہماری ذمہ داریاں اس کو خرابی کی طرف لے جا رہی ہیں یا پہ اور آپ پہ بھی ضرور پڑے گا ہم اس سے بلک بری و زمان نہیں ہو سکتے کسی نہ کسی انداز نہیں اپنے صورت میں نہیں اپنے گھر والوں کی صورت میں نہیں اپنے رشتہ داروں کی صورت میں نہیں اپنے قبائل کے صورت میں نہیں اپنے قریبی دوستوں کی صورت میں نہیں کسی نہ کسی حوالے سے اس کی کمزوری ہمیں کہیں نہ کہیں نقصان ضرور دے رہی اور ایک انسان ایک عام انسان کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جو وہ یہ چاہے گا وہ اس ماحول کو اپنے آپ کے لئے خود خراب کرے اور اگر کوئی ایسی قوم ہے تو میں نے کسی حوالے سے آگے آنے وقتوں میں بن جائے تو آج کے نسبت آج کے بن کی نسبت یہ بار بار ہر سال ہم ایک پیغام یہاں سے لے کے جاتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹی یا بڑی ذمہ داری کوئی فرق نہیں ہے سب کے پیمان کسی نہ کسی حوالے سے کس حوالے سے آگے کی طرف کامیابی بھی جاتے ہیں اس کا تائین میں اور آپ نہیں کر سکتے کبھی کبھی بڑی چھوٹی چیزیں قوموں کو آگے کی طرف لے جاتے ہیں کبھی بڑے بڑے کارنام شاید اس انداز میں آپ ہمارے ہیں جس نے شاید ہماری زندگیوں میں بہت بڑی تردی بھی لائی ہو اور اگر نہیں لائی تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ انسان کی زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز میرے اور آپ کے لئے شاید نہیں ہوگی اور کبھی کبھی ہم اپنی زندگی کو اپنے لئے کم احساس کے حوالے سے دیکھتے ہیں لیکن اپنے بچوں ماباپ کے حوالے سے زیادہ دیکھتے ہیں میں آج کی نسبت آج کے اس دن کے حوالے سے ہم سب دعا گو ہیں ان لوگوں کے لئے جو اس کرونا وارث کے حوالے سے جو جان بھاق ہوئے ہماری ان سب کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک بڑا خاص کرنوں کے لئے رکھے ان سب کے درجات بلند کریں چاہے وہ بلوچستان میں ہو چاہے وہ بلوچستان سے مہر پاکستان کی پوری خطے میں ہو اس دنیا میں ہو جو اس سے متاثر ہوئے ہیں اور اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا اکخاص کرنے ان کی اوپر رکھے اور ان کے لہائکین اور ان کے رشتدار ان کے دوست اقارب ان سب پہ اپنا اکخاص پزر رکھے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس آنے والے مہینوں میں بھی اس وبا سے ہمیں مزید آگے بچائے کیونکہ ہم اگر اس احساس میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں اور اس سوچ میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ شاید اب یہ وبا نہیں رہی تو ہمیں یہ غلط فہمی اپنے دن میں نہیں رکھنی چاہیے حالیہ میں آپ سب نے دیکھا ہوگا ان چار تقریبا ہفتے یا دو عفتے میں اس دنیا میں بہت سارے ملکوں میں یہ وبا واپس آئی اور جہاں جانو کا ایک بہت بڑا نقصاد ہوا دوستو اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کے حوالے سے ہم ایک اور بڑے چیلنج کا مقابلہ ماضی کی طرح پہلے دن سے جب سے پاکستان کا قیام ہوا ہے پاکستان کی دشمنی ہندوستان کے حوالے سے ہمیشہ سے چلتی آ رہی اور کوئی دشمن کسی بھی حوالے سے ہو وہ کبھی اپنے فریق کو ایک اچھے سوریت حال میں دیکھنا نہیں چاہتا چاہے وہ اقتصادی ہو چاہے اس کا امن ہو چاہے اس کی ترقی ہو اور ہمارا بھارت کے ساتھ پہلے دن سے آج دن تک ہر حوالے سے یہی ایک تنازہ رہا ہے کہ اس نے اپنی بھرپور کوشش کی اس ملک کو نقصان پہنچانے کی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہمارے صوبے کو نقصان پہنچانے کی پاکستانی برشتانیوں کے زندگیوں کو نقصان بھارم ہے میں اور آپ یہاں چودہ اگس منا رہے ہیں اور شاید بھارت اپنا کل کا دن جو منائے گی اس کے ذہن میں جو تعفوزات ہوں گے وہ ہم سے کئی اور زیادہ ہوں گے کشمی کی حوالے سے یہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری گامیابی پاکستانی قوم کے حوالے سے اور خاص کر بلوشتان کے لوگ کو بھوج جاتی ہے کہ ان دس سال میں بلوشتان کے لوگوں نے جس قربانی کا مظاہرہ کیا شاید ہی پاکستان میں کسی اخت نے کیا ہو جس طرح ماضی میں انیس سو سیت سیت بھی بلوشتان کے لوگوں نے اپنی میند اپنی قربانیوں کو سامنے رکھا آج ان دس سالوں میں بھی بلوشتان کے لوگوں نے ایک بہت بڑی قربانی دی اس شہر نے قربانی دی یہاں کی لوگوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا یہاں پہ ہمارے سیکیورٹی اہل کاروں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ٹیچر نے قوموں نے لوگوں نے ہر طبقے فکر کے لوگوں نے اس پہ قربانی دی میں اور آپ شاید اس امن کے حوالے سے اس سفید ٹینٹ کی نیچے امن میں اسی لئے آج بیٹھے ہیں کہ اس خوشی کا موقع جو آج کا ہے یہ ایسے ہمیں آسل نہیں ہوا ان دس سالوں میں جو ہم نے ایک گردار ہر لحاظ سے دیا اور اس بات کا زامن منہ کہ برشتان کی اندر کسی بھی شرپسند کو کسی اس بھی حوالے سے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ہمیں دین پہ لڑائے ہمیں سیاست پہ لڑائے ہمیں قومیت پہ لڑائے ہمیں فرقباریت پہ لڑائے ہمیں کسی زبان پہ لڑائے یا کسی اور بات پہ لڑائے ہماری ہر چیز اپنے لحاظ سے بلکل ہے ہم اپنے سیاست بھی کریں گے ہم اپنے معاملات بھی دیکھیں گے لیکن جہاں تک اس سووے کی بات آئے گی پاکستان کی بات آئے گی برشتان کے لوگوں نے ہمیشہ ایک آواز ہو کے ایک ساتھ چل کے اس کا تحفظ کیا ہے اور اس کے لئے ہر لیا سے قربانی دی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ دیتے آئے گی آج کے دن سے دوستو ہمیں یہ پیغام بھی آگے دینا ہے کہ ہم برشتان کے لوگ پاکستان کے لوگ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جس طرح پہلے دن سے کھڑے ہیں انشاءاللہ آج بھی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لئے کھڑے رہیں گے اور ان کی جد و جہد میں وہ ہمیشہ پاکستانیوں کو اور خاص کر بلوشتان کی لوگ کو ہر حوالے سے اپنے ساتھ کریں اور ہم اپنی کوشش ان کے لئے ہر لیاس ضرور کریں جس حوالے سے بھی ہو کہ ہم ان کو ایک پیغام دیں کہ انشاءاللہ ان کی جد و جہد جس طرح پاکستان کے لوگوں نے ان کے لئے کی ہے اور اس سے زیادہ انہوں نے جو قربانی آ دی ہیں انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور آئے گا ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ رہنا بھی ہے اور اس چیز کو آگے کی طرف بڑھانا بھی ہے خواتین وزرات قومیں یقینی طور پر اپنے جذبوں سے آگے ضرور جا سکتی ہیں میں اور آپ اپنے عمل سے بھی چیزوں کو آگے بہتر کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم اپنی اس ملک بچوں کا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں میرے اور آپ کی ذمہ داری وں اس صوبے کے اندر کرتے ہو اس صوبے کے اندر کسی اور کی ذمہ داری نہیں میں ہوں سپیکر صاحب ہیں گزراء ہیں بیوروکرٹس ہیں سیون ایڈویسٹریشن ہیں سیاسی اکابرین ہیں قبائلی اکابرین ہیں ہمارے آپ جتنے بھی دینی لوگ ہیں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں جیسے میں نے پہلے آپ سے بات کی ہمارا آج کا سب سے بڑا چیلنج اپنے صوبے کے معاملات کو بہتر کرنا ہے الحمدللہ اپنی جو بھی کوشش ہے پچھلے دو سالوں میں ہماری جو یہ کولیشن کی گرمنٹ آج یہاں آپ کے سامنے اپنی زمدداریاں پوری کر رہی ہے جس میں میں سب پارٹیوں کو بڑی دات دوں گا کہ وہ سب بھرپور انداز میں جس حوالے سے بھی کوشش کر رہے ہیں ہمارا یہ عظم ہونا چاہیے کہ اس سال کو انشاءاللہ اگلے سال تک جس طرح ہم گزاریں ہم اس کے اندر بہتری لائیں مئنوں کے اندر قومی نہیں بدلتی اور نہیں دنوں اور سالوں میں یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے ایک ایسی طویل جدوجہد ہوتی ہے جس میں میں اور آپ کوشش کرتے ہیں اس کا بنانا بہت میند مانتی ہے لیکن اس کے بگاڑ میں بخت نہیں لگتا میں اور آپ امنا گھر بڑی میند سے بناتے ہیں اپنی زمینداری بڑی میند سے کرتے ہیں اپنے کاروبار میں ایک بہت بڑا وقت لگاتے ہیں ایک بڑا سرمایہ لگاتے ہیں لیکن ہمیں چند افتے لگتے ہیں اس سب کو تباہ کرنے تو ہم اس بات کا عہد کریں یا ہم کم از کم ایک بیسک ریکوائرمنٹ جو اس صوبے میں ایک عام شہریوں کی ہے اس سال ہماری میند ہو کے ہم اپنی کارکردگی اپنے عوام میں ان کی زندگیوں کو بیتر کرنے میں لانے میں لکھائیں ان کو تعلیم دیں ان کو صحت دیں ان کو وہ وہ حوالے سے سہولیات فرام کریں جو ایک عام شہری اپنے زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے ایک عام انسان اپنے بچوں کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے ایک عام آدمی اپنے علاقے میں دیکھنا چاہتا ہے یہ ہمارا عہد آج کے دنوں کا چاہیے ایک حکومت کے حوالے سے اور ایک بلشتانی کے حیثیت سے اور یہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور ہم نے اگر اس میند میں ایک پھوڑی سی بیگر کامیاں بھی حاصل کر لی آپ یقین کریں آنے والے وقت میں جب بھی کوئی اور ذمہ دار آئے گا وہ اس کو اور بہتر کرتا جائے گا تو میں انشاءاللہ بڑا پر امید ہوں اور کہ ہم سب نے یہ جو عظم لیا ہے ہم اس کو انشاءاللہ اور بہتری کی طرف آکے دے جائیں گے خواتین و عزرات آج کا دن ایک بار پھر ہمیں ان سب چیزوں کی طرف واپس لوٹ آتا ہے ہمیں پھر انیس سو سینٹالیس آزادی جبر اور ان سارے سیزوں کی طرف ہمارا ذہن لے جاتا ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور پاکستانی قوم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی گئے لیکن کامیابی وصفت ہوگی کہ ہم ان صلاحیتوں کی ہمیشہ بات نہ کریں عملی طور پر ان کو اپنی زندگی کا ایک حصہ رنائے اور وہ ہماری عملی زندگی اس شہر اس صوبے اور اس ملک کو دیکھ کے پتا چلے گی یہ زندہ قوم ہے اور یہ اپنے پیسلے اپنے معاملات جس انداز میں کرتے ہیں اس کی بہتری اس کے ملک سے اس کی بیرزگاری سے اس کی اقتصادی حالات سے اور ان کے معاملات سے نظر آتی ہے تو یہ آنے والا سال میرے خیال سے پاکستان کے لیے بلوچستان کے لیے بہت اہم خرلیہ سے اقتصادی حوالے سے اور اس وبا کے حوالے سے بھی کہ اس وبا کے اثرات جو ہمارے معیشت پہ آئیں گے میری اور آپ کی زندگی پہ آئیں گے ایک عام بلوچستانی کی زندگی پہ آئیں گے جو بہت غریب ہے یہ بہت بڑا ایک جو چیلنج جانے والا ہے اس سال کو ہم اس حوالے سے دیکھیں اور کوشش اپنے پوری کریں کہ اپنے ذمہ داریوں کو احسن انداز میں آگے کی تک لے جائیں میں آپ سب کو بڑے مشکور ہوں کہ آج ہم نے سب نے یہاں جمع ہو کے اس سال کا آغاز اس چودہ آغاز کا آغاز جس انداز میں کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی اپنی رحمت اپنا کرم ہم سب پہ رکھے بلوچستان کے لوگوں پہ رکھے پاکستانیوں پہ رکھے پورے دنیا کے مسلمانوں پہ رکھے انسانوں پہ رکھے اور خاص کر ہماری کشمیر کے دو کشمیر کے بھائی بہن بزرگ بچے ان سب پہ رکھے کہ اس کا فضل کرم ہم سب پہ ہو پاکستان زندہ بات بلوچستان پائندہ بات